بد کردار ہونے کے باوجود اور دنیا جائمتیہ اس کے کردار کے حوالے سے اور چار سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آگئی چار سالوں میں آئین سے کلوار بھی نظر آگیا مگر وہ ریجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور دوزارتئیس کے الیکشن میں چلا جائے الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا نکاب جو تھا وہ اتر نہ جائے مگر کیا انصاف کیا میرا آئین کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہگار قرار دے گئے انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے گئے انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو فانسی پہ لٹکا دے گئے انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے گئے انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاہیات نہ ہل کر دیں مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا ایک بد کردار ایک ملک دشمن ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی کردروں کو پامال کرنے والا آئین کو پامال کرنے والا تمام اداروں کو کمزور کرنے والا وہ للکار تھا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے یا چار سال جو لڑلے کو دیئے اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب پینتیس رپیہ کلو والا آٹا جو ہے وہ سو سے تجاوز کر رہا تھا اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب معیشت تباہ کی جا رہی تھی اور تین تین وزیر خزانہ بدلے جا رہے تھے مگر اس میں سے ایک کو اب کوٹ میں جب بلا کر معیشت کا پوچھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم بے روزگار ہو رہی ہے اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب ایک کرو نوکریہ پچاس لاکھ گھر بنا کے دینے تھے نہیں بنے تھے اس کا وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا